اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سجاد بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد بھٹی ویلوگ میں اس وقت موجود ہوں سندھ میں میرا اپنا زلہ تو زلہ رہیمیار خان ہے وہ پنجاب میں ہے اور جب سندھ کی طرح اگر جائے نا زلہ رہیمیار خان کے اینڈ میں جو باٹھ رہا ہے وہ کوٹ سبزل ہے تو کوٹ سبزل سے آگے جو زلہ آتا ہے وہ سندھ کا سب سے پہلے زلہ گھوٹکی ہوئے تو اب گھوٹکی سے پہلے ہی ہے ڈیر کی ڈیر کی بائی پاس پہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں میں بائی پاس پہ کھڑا ہوں اور یہ ڈیر کی بائی پاس کے اوپر ہی ساتھ ہی یہ انگرو کی انگرو مل ہے جہاں یہ خاد وغیرہ جو فصلوں میں ڈالی جاتی ہیں یہ خاد یہاں تیار ہوتی ہے یہ بہت بڑی ایک فیکٹری سمجھ لیں بہت بڑی فیکٹری ہے انگرو اس میں لوگ بہت سے کفر کر کام کرتے ہیں تو ادھر میں ابھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوں یہ بائی پاس کے ساتھ ہی شہر میں ساتھ ہی شروع شروع سے انگرو آتی ہے یہ انگرو مل میں پور ملک میں بہر سے لوگ کافی افیسر کام کرتے ہیں اس میں تو ادھر میں کام آیا ہوا ہوں میرے رشتہ دار کزن ہیں میرے جو دوست بھی ہیں بہت زیادہ وہ ادھر انگرو میں کام کرتے ہیں تو اصل میں میں ان کے پاس آیا تھا کال کا ماں ادھر ہی آیا ہوا ہوں ابھی تقریباً دین کا گیارہ کا ٹائم ہے تو میں ادھر بائی پاس پہ آیا ہوں میں نے ایک اپنے کزن سے گاڑی خریدنی تھی وہ گاڑی ہے کلٹا سے تو ابھی میں ادھر بائی پاس پہ کڑا ہوں تو کزن کا ویٹ کر رہا ہوں وہ انگرو میں ہے کیونکہ وہ انگرو میں جوب کرتے ہیں تو ان کا ویٹ کر رہا ہوں تو میں تو ابھی ان کے گھر تھا وہ صبح صبح اپنی جوب پہ آ گیا ادھر انگرو میں تو اس کی گاڑی ادھر پامپ پہ کھڑی ہوئی ہے یہ سی این جی کا پامپ ہے وہاں اس نے گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ آ کے اپنی میری گاڑی چیک کریں تو اگر پساندہ ہے تو قیمت ہم دیکھ لیں گے جو قیمت لگی تو اگر آپ کو پساندہ آ جائے تو آپ لے جائیں تو اس وقت میں ادھر ہی ہوں بائی پاس کے اوپر جہاں گاڑی کھڑی ہے کلٹس گاڑی ہے تو ابھی میں آپ کو گاڑی کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو یہ سی این جی پامپ ہے کیونکہ ادھر سی این جی تو تو اکثر پامپ بلکل باندھ ہوئے ہیں تو اکثر لوگ اب کوئی گاڑی ہیں اگر کوئی تعلق ہو تو گاڑی ہیں کھڑی کر لیتے ہیں سی این جی پامپ پہ تو یہ کلٹس گاڑی ہے جی جو میرے کزن کی ہے یہ ہے یہ کلٹس گاڑی ہے تو ابھی اوچابی لے کے آ رہے ہیں اس کی تو میں ابھی اس کو دیکھوں گا یہ گاڑی ہے کلٹس گاڑی ہے تو ابھی ادھر ہی ہوں میں وہ چابی لے کے آ رہے ہیں تو چابی لے کے اس کو پھر چیک کریں گے چلائیں گے تو اس کا پھر ریٹ وغیرہ جو ہے معلومات کریں گے جو اس کا کیا ریٹ لگ رہا ہے گاڑی کا تو ابھی میں ادھر آپ کو پھر دوبارہ آئیے دیر کی بائی پاس کے اوپر کھڑا ہوں جو مناظر دکھا رہا ہوں آپ کے دیر کی بائی پاس کے یہ دیکھیں یہ ٹریلہ ہے خاد لوڈ ہو کے جا رہی ہے یہ بھی خاد لوڈ ہو کے جا رہی ہے ادھر کیونکہ یہ انگرو خاد بنتی ہے نا تو یہ دیکھیں یہ سامنے ابھی میل کا پھر مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے دیکھیں یہ سب خاد ہی لوڈ ہو رہی ہے ادھر ہر طرف دیکھیں گے جہاں بھی دیکھیں گے ہر طرف سے کھا دی ٹریل بڑے بڑے ٹرلے آتے ہیں اور ٹرک بھی آتے ہیں تو ان میں صرف سارا دن رات ادھر کھا دی لوڈ ہوتی ہے کیونکہ فیکٹری ساتھ ہے نا یہ تو ابھی یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ مناظر صاحب یہ ڈیر کی بائی پاس کے ہیں سندھ کے تو تقریباً آج میں ادھر آیا ہوں آٹھ سال کے بعد تو اور میں آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ اصل میں میری پدائش ہی سندھ کی ہے سندھ ادھر ہی دہر کی کی میری پدائش ہے میرے کافی رشتہ دار ادھر ہی بیٹھے ہیں سندھ میں تو میں ان کے پاس ہی آیا ہوں ابھی ان کا مہمان ہوں تو ادھر ابھی گاڑی بھی چیک کروں گا چابی لے کے آ رہا ہے گاڑی بھی دیکھتے ہیں گھومتے ہیں ادھر آج کا دن میرا اور لگ جائے گا میں ویسے کل کا آیا ہوا ہوں ڈیر کی میں ایک دن اور رکھوں گا ادھر ڈیر کی میں تک نہیں شام تک شام تک تقریباً میں ادھر ہی ہوں گاڑی پہ گھومتے ہیں اس کا ریٹ وغیرہ چیک کریں گے گاڑی کی قیمت کیا لگے گی یہ دیکھ کے پھر میں انشاءاللہ واپس زلہ رحیمیر خان میرا کھا رہا ہے تو میں زلہ رحیمیر خان میں واپس سلا جاؤں گا ساتھ ہی ہے تقریباً ادھر یہ اگلا زلہ جو سندھ کا ہے پنجاب کا وہ زلہ رحیمیر خان ہے تو اج ڈیر کی سے میں تقریباً کوئی چاہاں تین تین بجے روانہ ہو جاؤں گا اپنے گھر کے لئے تو ناظرین اب میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ آپ دوبارہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں جب اگر آپ کو گاڑی کا سعودہ ہو گیا آپ کو بانگی گاڑی کی تو پھر میں آپ کو اب میں رابطے میں ہوں گا اب اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکریہ مربانی